یہ تھا کہ جو لوگ نماز سینٹر سے دور ہیں وہ کیسے باجمات ادا کر سکتے ہیں جو کتنی دور ہیں وہ اپنے قریب قریب کوئی اور گھر ہیں ان کے مسئلہ حضور میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے نہیں کوئی گھر نہیں ہے آپ ہی پڑھ لیا کریں ازان دے کے نماز کتنی دور ہے نماز سینٹر حضور قریب تین تیرہ کلومیٹر ہے تیرہ کلومیٹر اور شڑک کیسی ہے حضور گاؤں ہے اور گاؤں بیچ میں سے جانا ہے سڑک اتنی راشنی ہے کار ہے جی سور کار کیسی ہے اچھی ہے جی سور تو پھر ایک نماز سے جا کے پڑھ سکتے ہیں حاجمات تیرہ کلومیٹر ہے کتنے دن لگتے ہیں بیس منٹ لگ جائیں گے بیس منٹ جا کے پڑھ سکتے ہیں رام سے پیٹرول کے پیسے یکی نمازوں کے لیے تو برکت پڑھ جائے گی اسی میں بعض دفعات نہیں بہت زیادہ کماتا ہے اور ٹکن پھر بھی برکت نہیں ہوتی پیسے میں بعض تھوڑا کمانے والے ہوتے ہیں ان کے پیسے ہوں بڑی برکت پڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی نے برکت ڈال نہیں ہے اللہ کی خاطر تھوڑا سا کریں گے تو اللہ برکت ڈال دے گا اور کوشش کریں کہ اپنے ارگر دیمدی پیدا کریں تاکہ اپنے قریب بھی سینٹر بن جائے گھر میں سینٹر بن جائے اور کچھ نہیں تو اپنے بی بچوں کو اٹھا کرنے اگر زیادہ حالات خراب ہوتے ہیں تو جہاں مجبوری ہے وہاں دو اور بات ہے جن کو مجبوری نہیں ہے جو پانچ آر کلومیٹر کے قریب جاتے ہیں اور افورڈ کر سکتے ہیں ان کو جانا چاہیے جتنا افورڈ کر سکتے ہیں اتنا تو پڑے ہیں بہانے نہیں ہونے چاہیے بس زمیر سے فتوے لے لیا گرے اپنے خود اپنے زمیر سے اپنے دل سے فتوے لیا کرو کہ جائز ہے کہ نجائز ہے دوسروں کے مولیوں کے فتروں کی ضرورت نہیں ہے